بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک بھائی کے سوال پہ بات ہوگی کہ کیا ڈپریشن جو ہے انزائٹی جو ہے ہماری زندگی میں واپس آ جاتی ہے یا ہم جتنی جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت ہماری ساری زندگی ایسے ہی چلے گی اور اگر کبھی دوبارہ یہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہمیں جو ہے وہ اتنی محنت کرنے کا اور خود کو بدلنے کے اوپر اتنا وقت لگانے کا اتنی زیادہ انرجیز آیا کرنے کا اتنا سب کرنے کا well یہ سوال بہت زیادہ valid ہے اور میرے خیال سے ہر انزائٹی میں ڈپریشن میں جو انسان ہے اس کا یہ سوال کرنا بنتا ہے اور میرے پاس جو لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں most of the time ان کا یہی سوال ہوتا ہے even دو میرا بھی یہی سوال تھا ایک وقت تھا اور ایسا ہوا بھی کہ میں ڈپریشن میں آیا اب میں کیوں آیا دوبارہ ڈپریشن میں میری دوبارہ ڈپریشن میں آنے کی ریزن کیا تھی میں اگر آپ کے ساتھ اپنے لائف سٹوریز یا اپنے لائف کے تجربے شیئر کروں تو وہ یہی ہے کہ کیا ہوا کہ میں نے جب ڈپریشن سے انزائٹی سے ان چیزوں سے باہر نکلنا شروع کیا تو میں بہت زیادہ over excited ہو گیا بہت زیادہ میں نے اتنا خود کو بدل لیا کہ میں جتنا خود کو بدل سکتا تھا اور یہ خود کو بدلنے کا جو پروسیجر تھا یہ آسان نہیں تھا میرے لئے بہت زیادہ long time کے بعد میں ان سب چیزوں سے نکلا جب میں ان سب چیزوں سے نکلا تو میں نے وہ جو چیزیں نکلنے میں مجھے help کر رہے تھے باہر میں نے وہ suddenly ساری چیزیں stop کر دی کچھ عرصے بعد میں نے ان چیزوں کو کرنا بند کر دیا تو کچھ دیر بعد like 3 to 6 months بعد میں دوبارہ depression کی طرف چلنا شروع ہو گیا دوبارہ اسی چیزوں کی طرف جانا شروع ہو گیا تو یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ کیا دوبارہ depression آ سکتا ہے جی ہاں بالکل آ سکتا ہے کیوں آتا ہے لیکن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیوں آتا ہے اور کیوں آنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کیا یہ جو روٹینز ہم follow کرتے ہیں کیا یہ ساری زندگی کرنی پڑیں گی جی ہاں ساری زندگی کرنی پڑیں گی ہمیں وقت پہ سونا پڑے گا وقت پہ اٹھنا پڑے گا وقت پہ کھانا کھانا پڑے گا خود کو وقت پہ منیج کرنا پڑے گا منیج کرنا پڑے گا وقت پہ اگر ایک چیز ایک thought آپ اس میں علج گئے تو آپ کی ساری انرجی کو لے جائے گا 20% انرجی آپ کی یہ دماغ لیتا ہے اگر آپ نے thoughts میں علجنے کا سلسلہ پھر سے شروع کر لیا پھر سے وہی سلسلہ چلے گا کہ آپ کی ساری انرجی لے کے چلا جائے گا اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے اور ہر طرف آپ کو لگے گا کہ میں تو پھر سے ویسے کب ایسا ہوتا جا رہا ہوں ایسا ہوتا تھا میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی healing science پہ کہ جب ہم ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ بلکل ٹھیک رہتے ہیں ایک دم ہمیں panic attack آتا ہے ایک دم ہمیں کوئی anxiety attack آتا ہے یا کوئی بھی چیز ہمیں depressed کرتی ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک نہیں ہو رہے اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں تباہ کر دیتی ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری ہر محنت پہ ہر چیز پہ پانی ڈال دیتی ہے ہم پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تو depression میں انسان آتا کیوں ہے اس میں بہت بڑی جو reasons ہیں ان reasons کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ جو چیزیں کرتے ہیں پہلے سوچیں ہم چیزیں کیا کرتے ہیں اس میں کونسی ایسی چیز ہے جو ہم غلط کرتے ہیں یا کونسی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے نقصان دے ہیں ہمیں پہلے وہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کرتے کیا ہیں ہم کرتے کیا ہے کیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے نقصان دے ہیں اچھا اب ہم کرتے کیا ہیں پہ بات کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں depression سے باہر نکالنے میں بہت زیادہ help کرتی ہیں ہماری anxieties کو کم کرنے میں بہت زیادہ help کرتی ہیں again anxiety بھی انسان میں ہوتی ہے یہ انسان کے emotions ہیں اور depression بھی انسان کو ہوتا ہے دنیا کا جتنا مرضی بڑا مندہ ہو depress ہر انسان ہوتا ہے anxious ہر انسان ہوتا ہے ہر انسان میں anxiety ہے بس کسی میں تھوڑی ہے اور کسی میں زیادہ ہے میں ایک چیز کہتا ہوں کہ پریشانی زندگی کا حصہ ہے اور زندگی نہیں ہے پریشانی زندگی کا حصہ ہے لیکن زندگی نہیں ہے آپ جس پریشانی کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں وہ زندگی کا حصہ ضرور ہے لیکن زندگی نہیں ہے ہم سب پریشان ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن رہنے کے لیے نہیں تو میں کیا کہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے خود کو پریشان کیسے کرنا ہے کوئی پریشانی آئے تو ہم نے اس پر پریشان ہونا ہے لیکن ہم نے پریشان رہنا نہیں ہے پہلی چیز ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے خود کو جب کوئی پریشانی آئے اس کو نپٹنے کے لیے پریشان خود کو کرنا ہے لیکن اس میں رہنا نہیں پہلی چیز یہ اگر ہم یہ اپنی عادت ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ذرا ذرا بعد پہ ہم پریشان رہیں گے تو ایک طرف وہ زندگی جس میں ہم ذرا ذرا پریشان رہیں گے اور ایک طرف وہ زندگی ہے کہ جس میں ہماری پریشانی آئے گی ہم اس کو ویلکم کریں گے ہم اس کو ڈیل کریں گے دونوں زندگی آپ کے سامنے ہیں یہ والی زندگی آپ کو بہتر لگے گی اب دوسری بات میں نیند کی بات کرتا ہوں ایک طرف یہ زندگی ہے کہ جس میں آپ نیند نہیں لے رہے اپنی مرضی سے سو رہے ہیں اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ پورا دن بیڈ پر لیٹے ہوں ہیں اس میں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کا کھانا پینا ٹھیک سے نہیں ہوگا آپ کے پاس انہاف ٹائم نہیں ہوگا آپ کے اندر انہاف انرجی نہیں ہوگی سٹارٹنگ میں تو آپ کو چیزیں بری نہیں لگیں گی آپ کا جسم تھکا رہے گا ٹوٹا ہوا جسم رہے گا سانس پھولی ہوئی رہے گی کوئی انرجی نہیں ہے کوئی دماغ میں سوچ نہیں ہے صرف آور تھنکنگ ہے پریشانی ہے بلا وجہ کی نیگٹیو ایموشنز کا گلبہ زیادہ رہے گا اس طرف اب اس طرف زندگی آتی ہے اس طرف زندگی میں کیا ہے ہم وقت پر سوتے ہیں وقت پر اٹھتے ہیں ہماری نیند اچھی ہوتی ہے نیند اچھی ہے تو ہمارے اندر تاکت زیادہ ہے ہمارا مائنڈ زیادہ سے پوزیٹیوٹی کو دیکھ رہا ہے پوزیٹیوٹی کو سوچ رہا ہے فکس زیادہ ہے تھکاوت کم ہے لیزینس کم ہے لتھارجک کم ہے اور انرجی سے بھرے ہوئے ہیں پوزیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ہیں اب آپ کونسی زندگی چاہیں گے یہ یا یہ یقیناً یہ اب کھانے بینے کی میں بات کرتا ہوں ایک وہ زندگی ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں کھاتے اپنی مرضی سے سویا اپنی مرضی سے اٹھے تو اپنی مرضی سے کھانا کھایا مل گیا تو کھا لیا دل کیا تو کھا لیا نہیں بھوک تو نہیں کھایا بھوک لگی تو کھا لیا تو اس زندگی میں کھانا نہ کھانے سے کیا ہوگا ہم بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے ہمارے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہے گی ہمارے اندر سوچنے کی طاقت نہیں رہے گی ہمارے اندر کسی ڈیسیجن کی پاور نہیں رہے گی ہمارے اندر صرف آور تھنکنگ ہوگی نیگٹیو ایموشنز کا غلبہ یہاں زیادہ ہو جائے گا پھر دوسری طرف زندگی آتی ہے زندگی میں کیا ہے وقت پہ سوتے ہیں وقت پہ اٹھتے گئے ساتھ ساتھ اور وقت پہ کھانا بھی کھاتے ہیں جلدی ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں اور رات کا کھانا جلدی کھاتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا ہم انرجائز رہیں گے ہم فریش رہیں گے ہماری باڈی کا ویٹ مینٹین رہے گا ہم زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رہیں گے زیادہ زیادہ لوگوں میں مل سکیں گے زیادہ اپنی انرجی کو ایکسپلور کر سکیں گے تو کونسی زندگی یہ کہ یہ یہ اب نیکس لیول پر آتے ہیں اب فرس کریں ایک زندگی ہے یہ والی جس میں ہم پورا دن لیٹے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے پورا دن ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں واک نہیں کرتے چلتے نہیں ہیں ایک جگہ پہ سٹک ہے میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ سٹک ہے ایک ہی کمرے میں راتے ہیں میری ویڈیوز بڑے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو صرف ایک ہی کمرے میں راتے ہیں تو کیا ہوگا ان کی زندگی limited ہوگی کچھ نہیں کرنے کو صرف سونے کے اور پریشان ہونے کے میں موبائل کے اوپر ایک اور بات کرنے سے زیادہ ضروری سمجھتا کہ میں ادھر ہی موبائل کو کور کرلوں تو جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں ادھر موبائل کا بھی استعمال ہے لیٹے ہوئے بھی ہیں آپ اور موبائل کا بھی استعمال ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا دپریشن زیادہ ہوگا آپ زیادہ انزائیٹی میں چلے جائیں گے مفتلیف سٹڈیز کہتی ہیں کہ جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کو دپریشن بہت کام ہوتا ہے ان کو انزائیٹی بہت کام ہوتی ہے تو انزائیٹی اور دپریشن کی اگر آپ انٹی دپریشن کی بات کریں انٹی سائکوٹک آپ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ آپ کا چلنا پھرنا ہے واک کی واک ہے واک آپ کو انڈورفنز دیتی ہے اور انڈورفنز آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں ایکسرسائز آپ کو کرنے سے انڈورفنز ملتے ہیں تو اچھا فیل کراتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب اس طرف آتے ہیں اس زندگی میں آپ واک کرتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں پورا دن اپنے کام کرتے ہیں اپنی انرجی کو ٹھیک سے استعمال کرتے ہیں زندگی کتنی اچھی لگے گی آپ کتنے خوش ہوں گے سیراتونین خوشی کا ہارمون ہے ہم خوشی کے ہارمون کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دولت کماتے ہیں بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیراتونین تو ہماری اپنی اندر کی پروڈیکٹ ہے ذرا سا خوش ہو جائیں گے تو ہمارے اندر سیراتونین کی تعداد بڑھ جائے گی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم خوشیاں باہر تلاش رہے ہیں تو کونسی زندگی یہ زندگی یقینا یہی زندگی اب پوزیٹیو سیلف ٹاک ایک طرف یہ زندگی ہے کہ آپ پوزیٹیو سیلف ٹاک نہیں دیتے پوزیٹیو افرمیشنز نہیں کرتے جب آپ کو ایک چیز سوچ نیگٹیو کر سکتی ہے ایک نیگٹیو آپ کی کمانڈ آپ کو نیگٹیو کر سکتی ہے تو ایک پوزیٹیو کمانڈ آپ کو پوزیٹیو نہیں کر سکتی مطلب نیگٹیو سیلف ٹاک سے آپ سارا دن نیگٹیو رہ سکتے ہیں تو پوزیٹیو سیلف ٹاک سے آپ سارا دن پوزیٹیو نہیں رہ سکتے ایک بات میری یاد رکھیے گا یہ وہ چیز تھی جو میں نے اپنے اوپر اپلائی کی اگر میری زندگی میں سب سے بڑا چینج کسی چیز نے لائے نا تو وہ پہلا سٹیپ تھا کہ میں ویڈاؤٹ میڈیسن ڈیپریشن اور انزائیٹی کو ختم کر سکتا ہوں ختم کرنا اس ٹیم ذرا جنون میں ہو گیا تھا یہ ختم نہیں ہوتی یہ منیج ہوتی ہیں اور یہ منیج ہو کے لیے آپ کے لیے اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ وہ ختم ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں اگین انزائیٹی بھی ہمارا ایموشن ہے اور ڈیپریشن بھی ہمارا ایموشن ہے ہم نے انشیس بھی ہونا ہے اور ہم نے ڈیپریس بھی ہونا ہے ہم نے جانور نہیں ہونا جانور ہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ ایموشن نہیں ہوتے لیکن انسانوں میں یہ ایموشن ہوتے ہیں اب ایک طرف زندگی سیلف بلیوز پہ نیگٹیف سیلف بلیوز اور ایک طرف زندگی پوزیٹیف سیلف بلیوز میں تو یہ زندگی زیادہ بہتر رہے گی کہ ہم پوزیٹیف سیلف بلیوز کے ساتھ زندگی گزاریں ایک طرف زندگی نماز نہیں قرآن نہیں کوئی اپنی مذہبی عبادت نہیں اور ایک طرف زندگی کے ہمیں پوری زندگی نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ ہمیں کتنا پوزیٹیو رکھے گی یہ ہمیں کتنا چارج کرے گی تو یہ زندگی زیادہ بہتر رہے گی ایک طرف ہماری زندگی کے ہم نے میڈیٹیشن نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا بس جو چار رہے چلنے دیں اور ایک طرف ہمیں وقت پہ میڈیٹیشن کرنی ہے وقت پہ اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرنا ہے ایک طرف زندگی لانگ بریتھنگ نہیں کرنی ایک طرف زندگی لانگ بریتھنگ کرنی ہے ایک طرف زندگی کے ویولائزیشن نہیں کرنی ایک طرف زندگی کے ہم نے پورا ویولائز کرنا ہے اپنے آپ کو ویولائز کرنا ہے ویولائزیشن کتنی سٹرونگ ہے یار آپ کو پتا ہی نہیں جن لوگ کو پتا ہے وہ زندگی اپنی بدل کے کہاں سے کہاں چلے گے آپ کو میرے چینل پر کمنٹس مل جائیں گے میں ڈیلیٹ نہیں کرتا وہ پڑھی گئے آپ کمنٹس کہ جن لوگوں نے ویڈیولیزیشن کی ان کی زندگی کیسے بدل گئی ایسا کانٹینٹ جو آپ کی سیلف کو چارج کرے جو آپ کی موٹیویشن کو انکریز کرے ایک بندہ وہ نہیں دیکھتا اور ایک بندہ وہ دیکھتا ہے تو کیا وہ موٹیویٹ نہیں رہے گا کیا وہ ساری زندگی چارج نہیں رہے گا دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پوری زندگی نہیں کر رہے ہم اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری زندگی ہم کر رہے ہیں تو دونوں میں دیکھیں کونسی ایسی چیز ہے جو ہمارے لئے بری ہے یہ چیز ہمارے لئے بری نہیں ہے یہ چیز تو ہمارے لئے اچھی ہے تو اگر ہم پوری زندگی اس کو کریں گے تو کیا ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے پوری زندگی کھانا بھی تو کھانا نا پوری زندگی سونا بھی تو ہے پوری زندگی کام بھی کرنا ہے آرام بھی کرنا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا تو یہ زندگی کا حصہ ہے اس کو continue رکھنا بڑا ضروری ہے ہم اس سے ڈر رہے ہیں ہم اس سے باغ رہے ہیں اس سے ڈرنا نہیں اس سے باغنا نہیں اس کو concept کو accept کریں گے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر آپ دپریشن میں رہیں گے انزائیٹی میں رہیں گے اور ہاں جس وقت اس کو چھوڑ دیں گے پھر بھی آپ انزائیٹی اور دپریشن میں آ جائیں گے بٹ اس کو کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ جب آپ کو دپریشن تو ہوگا یوں دور ہو جائے گا اور انشیس کسی بات پہ ہوں گے یوں اس انزائیٹی کو ختم کر لیں گے آپ اپنے مائنڈ کے ماسٹر ہو جائیں گے میں کہتا ہوں ترین یور برین لائف اتنی آسان ہو جائے گی آپ کے لئے کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم